اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ تمامی حضرت خیریت سے ہوں گے آج آپ کا خادم حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئے عمل کے ساتھ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے چلیے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین آج کا جو میں عمل لے کر حاصل ہوا ہوں آپ کے بارگاہ میں تو یہ خاص توسم بچوں کے لئے جو ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں دو کاموں میں آنے والا عمل ہے انشاءاللہ پہلا نمبر یہ اگر آپ کے بچے کو فیاس ہو گئی ہے بار بار پانی کی طلب پڑتا ہے اس کو بہت زیادہ فیاس ہو گئی ہے طلب کے دوائیہ آپ نے استعمال کر لی لیکن کوئی فائدہ کوئی ریجنٹ نہیں مل لگا ہے تو انشاءاللہ پہلا جو میرا عمل لائے گا تو ان بچوں کے لئے ہیں جن کو فیاس ہو گئی ہے اور انشاءاللہ جو میں آپ کو عمل بتاؤں ہوں اس پہ آپ اگر عمل کرتے ہیں اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ بچے کو بہت جلدی فائدہ حاصل ہوگا دوسرے جو بچے بینہ بجے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں انشاءاللہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بچے بھی دودھ پینا شروع کر دیں گے تو ناظرین چلی میں آپ کو بتاتا ہوں کونسا عمل ہے تو کوئی عمل کوئی زیادہ مشکل نہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں ہر انسان کر سکتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ سب سے پہلے ناظرین کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو ایک کلم لینا ہے ایک اوراں کاغذ لینا ہے اسی کاغذ پر ایک اللہ کے پاتھ کلم کے ایک آیت لکھنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تبارک بطالہ یہ وظیفہ میں انشاءاللہ یہ آیت آپ کو اس کن پر دکھا دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ بایا کس طرح سے لکھا جانا ہے اور ناظرین اس کو لکھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے تعویز بنا کر انشاءاللہ یہ بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے جو بچے کو فیاس ہو گئی ہے یا پھر بچہ ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے دونوں باتوں میں کام کرے گا انشاءاللہ دونوں کاموں میں کام آنے والا عمل ہے اگر بچے کو آپ کے فیاس ہو گئی ہے یا بچہ آپ کا دودھ نہیں پیتا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ لکھیں کاغذ پر اور لکھنے کے بعد تعویز بنا لیں اس کے بعد بچے کے گلے میں ڈال دیں انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ حاصل ہوگا تو آخر وہ کونسا عمل میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ یہ میں آپ کو اس لئے دکھا دوں گا تاکہ آپ کی سمجھ با جائے یہ بہت ہی آسان وظیفہ اس کا آپ کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد تعویز بنانا ہے اس کے بعد بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کورے برطن کو لیں نئے برطن کو لیں اس پر یہ آیت لکھیں اس آیت مبارکوں کو لکھیں لکھنے کے بعد اس پر پاری ڈالیں اور بچے کو پلا دیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کا بچے کو فیاس ہو گئی ہے اس عمل کو آپ کریں گے تو آپ کے بچے کی فیاس دور ہو جائے گی آپ کا بچہ اگر دودھ نہیں پیتا ہے انشاءاللہ اگر اس وظیفے کو آپ کرتے ہیں اس عمل کو آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جند آپ کا بچہ دودھ پینے بھی شروع کر دے گا تو دوستو اگر یہی میرا وظیفہ تھا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے انشاءاللہ